اسلام علیکم ویلکم تو انیدر ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج موجود ہے سیکٹر ایف ایٹین اسلامباد سیریے کے اندر آتا ہے لیکن ایک پرائیویٹ کمپنی کے پروجیکٹ ہے زیر ایم انٹرنیشنل کا یہ پروجیکٹ ہے سیکٹر ایف ایٹین اور زیر ایم انٹرنیشنل کے اب تک کے پروجیکٹ کا سب سے بڑا خوبصورت پروجیکٹ ہے سیکٹر ایف ایٹین کیا کیا چیزیں اویلیپل ہیں پڑی ہوئی ہیں فرنٹ اوپن اس گھر کا سب سے اچھی باتیں کر گئی ہوتی ہے کہ اس کا فرنٹ اوپن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب لوگ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ سب کیلئے انسٹرانمنٹ پر گھرو کی ایک پوری پلائلسٹ بنا کے رکھی ہوئی ہے جہاں پر آپ کو پانچ مرلہ سے لے کر ایک کنال تک گھر اور پچاس لاکھ سے لے کر تین کروڑ تک کے گھر آسان اقساط پر مل جاتے ہیں جو کہ آپ کی سکرن پر چل بھی رہی ہے اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آلریڈ اس طرح کی گھرو کی ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں جو کہ بیس سال کی آسان اقساط پر یعنی کہ آسان انسٹرانمنٹ پر آپ کو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ کیش پہ گھرو کی پلائلسٹ رین پہ گھرو کی پلائلسٹ کنسٹرکشن سے ریلیٹیڈ آئیڈیاز یعنی کہ آپ اپنا پان مرلا سات مرلے کسی بھی سائز کا گھر کم قیمت پر کس طرح سے کنسٹرک کر سکتے ہیں یہ تمام در چیزیں آپ کو اس پلائل فارم پر دیکھنے کو ملے گی اگر آپ کو اسلامباد پاکستان میں اپنے لئے ایک ڈیسنٹ سائی خوبصورت سگھر ریزنیبل پرائس پر مناسب کیمت پر چاہیے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے فالو کریں ویڈیو کی طرف واپس چلتے ہیں یعنی کہ آپ اینی ٹائم لائف ٹائم آپ کی گھر کا جو اوپن ہوگا وہ ہمیشہ جو فرانڈ ہوگا اوپن رہے گی جسے آپ فرانڈ کا ویو بھی انجوئے کر پائیں گے گھر کا فرانڈ یلیویشن آپ نے دیکھا اگر ہم سیکٹر ایپ ریٹین کی بات کریں تو سیکٹر ایپ ریٹین کے بارے میں میں آپ کو ویڈیو کی میڈ میں گھر کی لوکیشن پرائس تمام در چیزیں میڈیو میڈ میں اور ویڈیو کے انڈ میں ہم ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو اپنے انٹر کلاس میں دیکھنا ہے ویڈیو کو اپنے سکپ نہیں کرنا کرکا فرانڈ یلیویشن آپ نے دیکھا کر کے کار پورش میں موجود ہیں فلور پر تفٹ ہیلز کے یوز کیا گیا یا آپ دیکھ سکتنے کہ کار واشنگ کے لیے پیس سسٹم دیا گیا ہے کار پورش میں دی سپیس دی گئی کہ اس میں دو چھوٹی گاڑیاں یا دو بڑی گھریں آپ ازلی پارک کر سکتے ہیں کار پورش میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرنٹنگ یعنی کہ الرحمن الرازق کی بہت خوبصورت قسم کی ڈیزائننگ کی گئی ہے بسیقلی پتھر کا یوز کیا گیا ان کو ڈیزائن کرنے کے لیے ایک ہی من ایکسس ہے میں دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ ہمارے پاس مین ڈورے وڈ کا کمال یوز کیا گیا پورے گھر میں شاید آپ کو ویڈیو میں اتنا کلیر آئیڈیا نہ ہو رہا ہو لیکن یہاں پر جو وڈ کا یوز کیا گیا وہ بہت ہی کمال ہے میں سو سے زیادہ دو سو سے زیادہ گھر دیکھ چکا ہوں لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے کہ وڈ پور کمپرمائز کر دیا جاتا ہے اچھا اس گھر میں سب سے پہلے ہم اپر پورشن وزیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کا گراون فلور وزیٹ کریں گے میں نے ایکسس ہے مادنہ آتے ہیں ہمارے پاس جو سٹیرز آتی ہوں اپر فلور کی طرف آتی ہے اس کو یوز کرتے ہیں وہ اپنے اپلر فلور میں آگئے ہیں اس کے بعد ہم سب سے پہلے اپر فلور میں جیسے آتے ہیں سب سے پہلے ہم جائیں گے ڈرائنگ روم کی طرف فلور پر ہمارے پاس وڈن کلر کے ٹائلز کے یوز کیا گیا چونکہ آپ کو ایک ایفیشن اٹریکٹیف قسم کی لک دیتی ہے اور یہ ہمارے پاس ڈرائنگ روم ہے یہ ڈرائنگ روم بیسی کے لئے کم لگتا ہے یہ آپ اس کو سگار روم ڈیزائن کر سکتے ہیں چونکہ ڈرائنگ روم کا جو آپشن ہے وہ آپ دیکھ نیچے کا جو ڈرائنگ روم ایک راون فلور کا آپ اسے یوز کر سکتے ہیں سیمبلز اسیلنگ کی گئی ہے جو آپ سوفا سیٹ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ جو ٹیبلز آپ دیکھ رہے ہیں اس ڈرائنگ روم کے اندر اسی کے بھی انسٹیلیشن کی گئی ہے یہ تمام ترچیزیں اس کے ساتھ ہیں یہ جو جو چیزیں آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں گھر کے اندر جو آویلیبل ہوگی یہ تمام ترچیزوں کے ساتھ یہ گھر فور سیل ہے فرنشٹ کر رہے ہیں سیمی نہیں آپ کہ سکتے ہیں کہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسن ایکھر فرنشٹ ہے یہ میں آپ کو بیٹھ کر اس کا ویو دیکھا رہا ہوں کافی خوبصورت کافی ڈیسنٹ طریقے سے ڈیزائن کیے گیا ہے سیمپل سی آپ کو فل ویو دکھا رہا ہوں کافی سپیشیس رکھا گیا یعنی کہ آپ دیکھ سکنے فرنیچر ہونے کے بوجود بھی کتنا سپیشیس نظر آ رہا ہے لائٹنگ آپ دیکھ سکنے کیا ہی کمال کا یوز کیا گیا لائٹنگ کا خاص طور پر جو سینٹر میں سینٹر دلیر دیا گیا اس کو کور کئے گیا لیکن لائٹنگ آپ دیکھ سنگلی کافی کمال کے یوز کیا گیا یہ ہمارا پاس آجا ہے تین کا میڈیا وال میں آپ کو بیٹھ کر ذرا بیو دکھا رہا ہوں کہ اگر آپ نے ویو انجوائی کرنا ہو تو آپ کس قسم کو ویو انجوائی کر سکتے ہیں بلگور سامنے آپ کے لیے ایک چھتیس انچ کے لسیڈی لگی ہوگی تو کیا ہی خوبصورت اس کا ویو ہوگا کیا بہترین قسم سے آپ اس کو انجوائی کر سکیں گے میڈیا وال میں جو آپ سامنے میڈیا وال دیکھ رہے ہیں جو یہ ووڈروب ہے اس کو وڈ کی ذریع بیسر کے لیے ڈیزائن کیے گئے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائنگ روم سے یا سوری ٹیوی لاؤنس سے آپ کو دو بیڈ روم اور کیچن کو ایکسس دیکھنے کو مل جاتی ہے ہم بارے بارے سب کو ویزیٹ کریں گے سب سے پہلے ہم موجود ہیں کیچن میں کیچن میں وڈن کلر کے ٹائلز کے یوز کیا گیا فریج کیچن میں انسٹال کیے گیا فریج سمیت ہاں جی جو جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں فریج پنکھا ٹیوی لاؤنج ایسی سوفر جو جو دیکھنے تمام تر چیزوں کی ساتھ فورسل کیلئے ویلیبل ہے کچن کے میں آپ کو اگر فول یو دیکھا ہوں تو آپ یہ کچن کا فول یو دیکھ رہے ہیں کافی سپیشن کچن ہے اور کافی اچھے طریقے سے اس کے ایریا کو یوٹلائز استعمال کیا گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر تک جو ہے نا کیابنٹس کا یوز کیا گئے اوپر تک کی ایریا میں کیابنٹس دیئے گئے ہیں سمپل سے سیننگ کی گئے ہیں لیفٹ سیٹ پر ہمارے پاس جو ہے بلیک کلر کا گرینائٹ دیئے گئے یہ ہمارے پاس کیابنٹس ہیں اور کیابنٹس کے اوپر بھی کیابنٹس دیئے گئے ہیں یعنی کہ یہ کچن کو جو ایریا اس کو بہت اچھے طریقے سے یوٹلائز کیا گئے ہیں یعنی کہ ایک ہی کچن میں آپ کے پاس انف قسم کی سٹورج آ جاتی ہے اگر آپ اپنی چیز اس میں سٹور کرنا چاہے ہیں بلیک کلر کا ہوئے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹورو آ گیا اس کے اوپر ہو تھا بلیک کلر کا نیچے ریفریجریٹر آ گیا سٹورو آ جاتا ہے آن آ جاتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس سنگ کے رئے ہیں یہ ہمارے پاس ڈور ہیں جو کہ بیک سیٹ کے اوپن سپیس آپ اس سوائیڈی کے بائیلاز کے مطابق چھوڑنا پڑتے ہیں اس کو ایکسس دی گئے ہیں اسے آپ یوز کر سکتے ہیں وینٹیلیشن کے لیے کیچن سے ہم اپنے باہر نکلتے ہیں تو چلتے ہیں ہم اپنے فرس فلور کے فرس بیڈ روم کی طرف ہم آگے فلور پر فلور پر فرس بیڈ روم میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلور پر ٹائلز کے یوز کیا گیا ہے وہ تھی یلو بورڈر بلوکور سامنے آپ کا آ جاتا ہے ڈبل بیڈ ایریا یعنی کہ آپ کا یہ فرنٹ آ جاتا ہے بیڈ روم کا فلیو دیکھ رہے ہیں ڈیزائنی بل سیلنگ کی گئی ہے رائٹ سیٹ پہ ہمارے پاس ونڈو آ جائے تھی سلائڈنگ ونڈو ہے ونڈیلیشن پر فس کے لئے ونڈو کو گریل کے ذریعے سے کور کیا گیا اور اس کے بعد کارٹن کا بھی یوز کیا گیا ہے اس کے لئے آپ دیکھ سکنے کہ ایس ایک انسٹالیشن ہر ایک بیڈ روم میں دی گئی ہے اپنے بات روم یہ رہی کی طرف چلتے ہیں تو بلوکور سامنے ہمارے پاس آ جاتے ہیں وڈ روم وڈن کلر کے وڈ روم ہیں جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ آپ جو وڈ کا جو یوز کیا گئے بہت ہی کمال کا وڈ یوز کیا گئے بات روم میں آتے ہیں ہمارے پاس آ جاتا ہے ونٹی ایریا اس کے اوپر آپ میرے ایریا دیکھ سکتے ہیں سب سے چھوٹی جو بات مجھے لگی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرم نے یہاں پر ایک نشان سے دیا گیا اس کے بعد میں آپ کو اگلے بات روم میں دکھاؤں گا آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو اس میں لائد اوپن ہوتی ہے انگلیش کا موڈ کے یوز کیا گئے بات روم کے ہیٹ اچھی رکھے گئے یہ فلور پر وڈز پر ٹیلز کے یوز کیا گئے اگزوز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیکھنے والی بات ہے یہ ہم پر بہت ہی چھوٹا سا اگزوز کے یوز کیا گئے جو کہ ایک ایفیشنٹ کسم کے اگزوز ہے اور آپ کے ایک بڑے اگزوز سے اچھا کام کرتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے بات روم میں ایک بڑا اگزوز کو انسٹرال کرنے کی جگہ اپنے پیسے بھی بچانے اور ایک ایفیشنٹ لکھ بھی دینے اپنے بات روم کو تو آپ یہ چھوٹے اگزوز کا یوز کر سکتے ہیں آپ ویڈیو کو پوست کریں ویڈیو کو سٹاپ کریں دوبارہ پیچھے جائیں دوبارہ اگزوز دیکھیں تاکہ آپ کو کلیر ہو سیکنڈ بیٹ روم میں ہم موجود ہیں ڈبل بیڈ ہے ڈبل بیٹ کے ساتھ دونوں طرف ہمارے پاس ڈروور موجود ہیں اور اس کے لئے سیمپل سے سینیں گے بیڈ روم کا فلیو آپ نے دیکھی لیا لیفٹ سائٹ پہ ہمارے پاس وارڈ روم ہے وارڈ روم وودن کلر میں دیئے گئے وارڈ روم میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو نہ آپ کو اپن کر کے دکھاؤں گے کہ اس میں بھی سلامان موجود ہیں تو آپ یہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں ماسٹر بات روم ہے فلور پر ٹائلز بلکل سامنے ہمارے پاس ورنٹی آجاتی ہے جو بات روم نے ٹائلنگ کا یوز کیا گیا آپ تھوڑا سا غور کریں کافی اٹریکٹیو قسم کی ٹائلنگ کا یوز کیا گیا یہ ہمارے پاس شاور کے بھی نہ آجاتے ساتھ میں انگلیش کا موٹ دیا گیا جو وارڈ پر ٹائلنگ کا یوز کیا گیا یہ اٹریکٹیو ڈیزائنیبل ٹائلنگ کا یوز کیا گیا ڈیزائنیبل سے مراد میں رہی ہے کہ آپ کو ایک ایفیشن قسم کی آپ کو ایک اٹریکٹیو قسم کی لک دیتی ہے جس لیٹنگ کی میں بات کرتا ہے آپ دیکھیں اگر آپ اس پٹن کو پریس کرتے ہیں تو آپ کی یہ اوپن ہو جاتی جو کہ آپ کو بس جسٹ ایک خوبصورت اور اچھا لک دے سکتی ہے میں آپ یہی کہہ سکتے ہوں لیکن یہ اگر آپ اس کو فرسٹ اٹریکٹیو میں دیکھیں تو آپ کو ایک کافی اچھا اور کافی اٹریکٹیو لک دیتا ہے شاور کیبن ہے شاور کیبن سے آپ زہر سی بات ہے شاور سسٹم کے لئے آپ اسے استعمال کرتے ہیں اوپر آپ ہمارا پاس شاور ایریہ بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ باؤتروم بیسکلی ماسٹر باؤتروم ہے ہم اپنے سیکنڈ باؤتروم سے نکلتے ہیں تو ٹیوی لاؤنج سے ہوتے ہوئے اب ہم چلتے ہیں اپنے تیرس کی طرف تو تیرس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلور پر تیلس کے یوز کیا گیا ہے کافی سپیشیس ٹیرس رکھا گیا ہے کافی سپیشیس ٹیرس رکھا گیا ہے ٹین کو ٹویل پرسن کا سیٹنگ اریس میں دیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ووڈن کے لئے کہ کتنے خوبصورت ٹیلس کے یوز کیا گیا ہے کیچن کو اوپن ٹو دا سکی رکھا گیا ہے کافی خوبصورت موسم ہو رکھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر مکمل طور پر ڈیولپیری میں لوکیٹڈ ہے فیسل ٹاؤن سیکٹر ایف ایٹین میں یہ بسکلی بیسٹ ہے فیفٹی فوڈ کی کارپیٹڈ سٹریٹ پر یہ گھر بیسٹ ہے دیولپیری ہے تمام در فیسلیٹیز جس طرح کمرشل پارک سکوٹ وغیرہ تمام در فیسلیٹیز یہ فائیو منٹ کی وکنڈ ڈیسٹنس پر لوگیٹڈ ہے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے امار چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو جلدی سی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اس پلیٹ بوم سے آپ اور ورد پاکستان سپیشلی اسلامباد اور والپنڈی میں آپ کو ریزنیبل پرائیس پر ڈیسن گھر دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس میں مختلف ایرائی جس میں دس چودم اٹلا کنال کے تمام زیادہ کے آپ کو گھر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اپنے ڈیریس کے بعد ہم سیدھ آگئے ہیں اپنے گراؤنڈ پورشن پر ہم ٹیو لاؤنڈ میں موجود ہیں آپ نے ٹیو لاؤنڈ کو دیکھا کافی سپیشیس ٹیو لاؤنڈ ڈیزائن کیا گیا تھا ٹیو لاؤنڈ سے وہ تو ہم اپنے کیچن ایرے کی طرف ہیں تو آپ نے دیکھا کہ فلور پر وڈن کلر کے ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے وائٹ کلر کی کیبنٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فل یو آف کچن کا دیکھ رہے ہیں کوشش کریں گے چونکہ سیم کونسیپٹ پر فرس فلور اور گراؤنڈ فور رکھا گیا تو گراؤنڈ فور کو ہم جلد از جلد فور کرنے کے کوشش کریں گے تاکہ ویڈیو زیادہ لیں تھی ناو سیمپل سے سیننگ کی گئے ہیں گرنائٹ میں بلیک کلر کا سلاپ دیا گیا ہے یمٹی اون آش میں تو بلکل سامنے آپ کے میڈیا وال آ جاتا ہے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے گراؤنڈ فور کے فرس بیڈ روم میں فلور پر وائٹ ٹائلز ویڈ بورڈر ہمیں دیا گیا بیڈ روم کا آپ فل یو دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیمپل سے سیننگ لیکن ڈیزائنی بل سیننگ اگین لائٹنگ کا بہت ہی کمال کا یوز کیا گیا ہے ہم آتے ہیں اپنے باتروم ایری کی طرف تو آپ کو سامنے وارڈ روب دیکھتے ہیں اوڈن کلر میں وارڈ روب دیزین کیا گیا تھے باتروم کی بات کریں تو باتروم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مرر میں لائٹنگ کا یوز کیا گیا یہ ایک پلس پوائنٹ ہے اور ایک کافی خوبصورت اور ایفیشن کا آپ کو ویو دیتا ہے انگلیش کمال کا یوز کیا گیا باتروم کی ہیٹ کو اچھا رکھا گیا اچھا منٹین کیا گیا باتروم کو ایک ڈیسن سا باتروم رکھا گیا اپنے فرس بیڈ روم سے نکلتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے گران فلور کے سیکنڈ بیڈ روم کی طرف یہ گھر بسیکل سیمی فرنشت ہے آپ نے دیکھا گران فلور کی سیکنڈ بیڈ روم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلور پر ٹائنز سیمپل سے سیننگ کی گئی ہے اپنے گران فلور کی سیکنڈ بیڈ روم کو چونکہ ہم نے کور کر لیا فرس بیڈ روم اس سے پہلے ہم ویزٹ کر چکے ہیں سٹیرز کی نیچے پاڑ روم دیئے گئے ہیں وینٹی اور رائٹ سیٹ پر ہمارے پاس آجاتے ہیں انگلیش کے امور سیدھا میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے سیکنڈ فلور یعنی کہ جسے آپ ممٹی بھی کہتے ہیں سیکنڈ فلور بھی کہتے ہیں جسے آپ اپنے سیکنڈ فلور کی طرف آتے ہیں تو آپ کو لو بیڈ روم دیکھتی ہے رائٹ سیٹ پر ہمارے پاس سرمنٹ روم آتا ہے اور لیفٹ سیٹ کا جو ہمارے پاس دور آپ کو نظر آتا ہے یہ دور ہمارے پاس جاتا ہے سیدھا روف ٹاپ پہ یعنی کہ چھت پہ یہ ہمارے پاس اپنے روف ٹاپ پہ روف ٹاپ یعنی کہ چھت کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں چپس کا یوز کیا گیا سب سے بڑے ٹونٹی جس کا آپ کو کیا ملتا ہے کہ آپ کے چھت پہ پانی کھلا نہیں ہوتا جس کے وجہ سے سیم کی بہت کمیاتی سیم آپ کو نہیں دیکھنے کو ملتا کنکریٹ میں وارڈر ٹینک دیئے گئے یہ ہمارے پاس سرونٹ روم ہے اس کے علاوہ یہاں پر لونڈری ایریا کے لیے بھی ایریا دیا گیا تو اب اس ویڈیو میں آپ کیا سکھنے کو ملے کہ اپنے چھت کو لازمی چپس یا ٹیلز کی ذریعے سے کور کرنا چاہیے یہ آپ فلیو دیکھ رہے ہیں کافی ڈیولپ ایریا میں گھر لوکیٹڈ ہے بیک سیٹ پی بھی پار کے فرنٹ سیٹ پی بھی پار کے کمرشل ایریا تمام در ویسی لیٹس کی قریب تر ہے انڈرگراؤنڈ الیکٹرسٹی انڈرگراؤنڈ بورنگ وارڈر اس میں موجود ہے اگر آپ کو اپنے لئے ایک ساتھ مرلے کا بنا بنایا تیار گھر انسٹالمنٹ پر چاہیے تو اوپر آپ لوگ کے سامنے ایک ویڈیو چل رہی ہوگی اس ویڈیو پر کلک کر رہے ہوں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اپنا بہت خیال رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ